جیدو اسلام علیکم میں اس اجادہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اپنا مری میں اس وقت موجود ہوں کارٹ روڈ جو سینی مینگ سے اوپر کی طرف جو روڈ جا رہی ہے میں اس کے اوپر ہوں اور یہاں سے ایک وی لاغ بنا کے آپ لوگ کے لئے اپلوڈ کروں گا اپنا مری یوٹیوب چینل کے اوپر لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تاکہ یہ چیزیں پہنچ سکیں کیونکہ اس وقت مری میں آنا بہت مشکل ہوا ہوئے کروں گا اپنا مری یوٹیوب چینل کے اوپر اب یہاں سے تھوڑا سا نیچے کی طرف چلتا ہوں اور پھر آپ کو تھوڑا سا بیو دکھاتا ہوں کہ کیا حال اللہ آتے ہیں اس وقت اس وقت جو لیئر زمین کو پر وہ تقریباً تین فٹ کی لیئر ہے یہ بہت زیادہ برف لگی ہوئی ہے شدید برف باری ہے اس وقت اور تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ فریزر والا ٹوٹل یہ انوائرمنٹ ماؤل بنا ہوئے نیچے کی طرف یہ تھوڑی سی آبادی ہے اس جگہ پہ آبادی والا آئیریا ہے لیکن شدید برف کی وجہ سے پورا آئیریا یہ کور ہوا ہوئے مری میں آنا اس وقت بہت مشکل ہے انٹری پوائنٹس جتنے بھی ہیں مری کے بہت زیادہ چیکنگ ہیں ان کے اوپر اور سارا منیجمنٹ کا جو فوکس ہے انسامیہ کا جو فوکس ہے وہ کوئی سیری کے اوپر ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایسا رہو کہ کہیں اور کوئی غلطی کر بیٹھیں اس رہ مری میں جو آدھسہ ہو گئے وہ اس رہ کے کوئی کسی اور جاؤ کوئی ایشو نہ بنے یہ میں نیچے سینی بینگ کی طرف جا رہا ہوں سینی بینگ کا جو مہن بازار ہے مارکیٹ ہے یہ اس کی طرف جا رہا ہوں تھوڑا سا سائٹ سے بھی جا کے آپ کو نیچے کی طرف دکھاتا ہوں وہیو بڑا اچھا خوبصورت بھیو ہے ہر بات ہو رہی تھی کہ مری میں آنا بہت مشکل ہے انسامیہ کا سارا فوکس جو وہ مری کے اوپر ہے گورنمنٹ کا سارا فوکس جو وہ مری کے اوپر ہے یہاں پہ آنا اتنا آسان نہیں ہے بہت سارے سوال جواب آپ سے ہوں گے آتے ہوئے راستے میں دونوں ٹول پلازا جو ہیں فلگران ٹول پلازا بھی اور سترہ میل ٹول پلازا بھی دونوں کے اوپر بہت زیادہ چیکنگ ہے سنو چینڈ، ٹو چینڈ، گاڑی کا ایٹنگ سسٹم، ریش کے دور ہوگی آپ کی سشناتی کارڈ نمبر آپ کا کسی نہ کسی سوال کے اوپر آپ کو روک لیں گے تو میں نے پتا کیا ہے کل دن میں جو صرف تین سو گاڑی کو مری میں انٹری کا اجازت دی گئی ہے تاکہ منموم لوگ ہوں اسی طرح اب جو ہے کلڈنہ روڈ جو ہے جو جس کو پر مینلی جو حادثہ جو ہوا تھا مینلی اسی کے اوپر ہوا تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے فور ٹیمپریرلی اس لئے مری جو ہے وہ بلکل خالی پڑا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کو آنے نہیں دیا جا رہا اندر اب اس طرف آنے نہیں دیا جا رہا تو لوگوں کا مینلی فوکس لوگوں نے نکلنا ہے آؤٹنگ کے لئے نکلنا ہے لیکن لائف اٹ رسک نہیں ہونی چاہیے احتیاط بہت ضروری ہے روڈ کو پر اکا دکا گاڑی ہیں جو ہیں اوپر نیچے کی طرف آ جا رہی ہیں تھوڑا سا نیچے اس آبادی میں چلتا ہوں یہ سامنے اور وہاں اندر آپ کو آلات دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا آلات ہیں اب یہ یہاں سے تھوڑا سا نیچے کی طرف چلتا ہوں آبادی کی طرف اور نیچے ایک راستہ اترتا ہے جو نیچے روڈ مین یہ کارٹ روڈ سے نیچے جا کے مین ہائیوے پہ لگتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ذرا اس کے اوپر کتنا ایک برف ہے اور برف کیلئے اور یہاں سے بھی وہ اسی جوو سے نظر آ رہی ہے کہ بہت زیادہ ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایک پروپر راستہ بنائے گئے نیچے جانے کے لئے اور یہ زمین سے تکریباً ایک فٹ اوپر ہے یہ راستہ اب یہ جو سامنے گھر ہے اس کے اوپر چھت کے اوپر اس کے کتنی ایک لئے رہی ہے یہ تقریباً دو فٹ کی لئے رہی ہے یہ دو فٹ کی لئے اگر یہ ہے تو اس نے بیس بھی بنائی اپنی ویچ وینز کی جو بات میں کر رہا ہوں تقریباً تین فٹ تو اتنی برف باری ہوئی ہے یہاں پہ اس وقت ہی بڑی تیز برف باری لگی ہے اور آج جو پریڈکشن تھی وہ ہنڈر پرسنٹ سنو فال کی ہے ٹھے 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 � اب اس سائیڈ کو پر یہ علا لاتیں درختوں کو پر یہ درخت اب ٹوٹیں گے بھی ان میں سے بہت سارے بجلی بہت ٹائم سے یہاں پر پھر نہیں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ درخت ٹوٹتے ہیں ان کی شاخیں ٹوٹتی ہیں تاروں کو پر گرتی ہیں اور اس کی وجہ سے بجلی بند ہو جاتی ہے اب یہ نیچے آیا ہوں توڑا یہاں نیچے سے کیا نظار ہے کتنے برف پڑی ہوئی ہے اوپر روڈ کی طرف اگر آپ کو دکھاؤں یہ سامنے روڈ ہے آہ ہسا ہسا کچھ کچھ دیر بعد تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دو گاڑیاں نیچے کی طرف اترتی ہیں اور بڑی سلو سپیڈ میں اترتی ہیں ہیتیات کے ساتھ یہ آلالہ تین جی یہ آپ کو دکھایا ہے کہ مرحی میں اس وقت شدید یہ سنی بن کا مغام ہے شدید برف باری اس وقت بھی لگی ہے راڑ پورا دن اسی طرح سے برف ہے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کے چیزیں پہنچ سکیں کیونکہ اس وقت برف باری میں ان دنوں میں یہاں پہ آنا بہت مشکل ہے لائف یہاں پہ ویسے مشکل ہوئی ہے اور پھر ٹورسٹ کے لئے بہت مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس طرح سے شلٹر سہولتے نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے ہمارے پاس جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے پاس ہیں خیال رکھئے گا اپنے چانے والوں کا پیاروں کا سب کا بہت خیال رکھئے گا اور لائفیس رکھئے گا